مگر مسلمانہ جو سلوک کیتا جنہا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اوہ میں تو انہوں اللہ دا خوف دے رہونا کشا اللہ تو ڈرکیو میرے اہلے بیتنا پر تاؤ کرے ہو ادھلی میں انترڈے سامنے پردن کال الیمام القرطبی تفسیر قرآن مزید دی لکھی اور پھر تذکرہ لکھیا حبار الاخرت تو علامہ القرطبی رحمت اللہ علیہ فرما ہوں دے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دی کہ میری امت دی ہلاکت کرو قریش دے چھوک رہاں جاتا اے امت برباد دی لی نا غرمت من قریش جدو نوجوان تے چھوٹی عمر تے بندے حکمران بن جانے نا اے صحیح بخاری کتاب الفتن تے کبابی آرے تیہ چیزے کے برباد دی انہوں اے امام ابن عجر لکھ دے ہور سارے اشارے کہ ابو حریرہ رضی نے اشارے نہ سمجھا آگئے کہ پہلا چھوکرا کہڑا اول ام یزید بن معاویہ پہلا اے حجرہ سٹھ چایا تیس سال دی عمر دینی سے جہوزوں بٹھاتا اے دے بڑے بڑے صحبی فاتح ملکان دے جلیل القدر مہاجر انصار گھر نہیں منی حضرت عبداللہ بن عزبیر مکہ منتہ کتیاں کے معاویہ خدا دا نامن امت دا کوئی پڑا کر یا چھڑ دا رسول کریم علیہ السلام جی طرح امت بانج نہیں ہوگی لوگ نیک بندہ چونڈ لین گی یا ابو بکر جی طرح کر کہ اپنے خاندان تو نہیں بلکل کئی پشتان بعد کہ امت تو نیک اور بہترین بندہ حضرت عمروں نے چونڈ آسی تو بھی یہ تھا چونڈا اور حوالہ ہوئی دیتا سینہ نے جو دو ہے شروع کی تا کم مروانوں کیا کیوں مدینہ میں مرتے خطبہ دینے کہ سعی بخاری کتاب اللہ کاف دے صورتہ کاف دی تفسیر انہیں آکھا امیر المومن اللہ نے ایک بڑی اچھی گلس ہو جائی ہے اے امت دی سمجھو جبا ہوں دی نعبت ہو تے چھوڑی لگی چلے کہ ڈکٹیٹر سے پر آمری امام الجبابرہ کہ جبریت اور آمریت مسلط ہوں لگیا ہون تک پہتر ہیں سانو نہیں یہ ملے آ مرکہ حق بھی امت اپنی مرضی نہ کہنو بنا سکے بناؤنے ہیں دراما سادر لیندے پرچیاں کے پہیاں ہوں دی ہیں یا پیسے دے رہے یا سر سوگنا آزاد مرضی نہ کرو کس کی امت نے کدی چونیا کہ کوئی دخل نہیں حرام نہ کربا ہے جدو اسی یا کھانگے بھی چون لے اسی آپ کرو پھڑ کے تنہوں لے آویں بیعتیں ہوں دیئے اے بیعت ہیں نا آپ زبردستی ووٹ مانگ لنے اے کوئی بیعت نہیں نہ اسلام تو مروان نے بھی کیا کہ امیر المومین معاویین اللہ نے بہترین تجیز ہو جائی ہے ابو بکر نے عمر نکیتا سے سو بھی چوندھے بیٹے تو حضرت ابو بکر کسر ہے سی اسی مہاجر نہیں مجاہد نہیں کسی نے بنایا عمر کی اولا لگتا سی اور کسر اور کسرہ سنن زندہ کر رہا جائے کافر بادشاہ رواج لگے جائے سلام پون بیک بے ایمان مرے تزا پت بے جوے پاہمیو لیکو بے پاہمیو لیکو رے مام حسن بسری فرماؤں دے چلو معاویہ جیسا سی مر یزید جیسا سی مگر جسنا لائن جی تو بگل دی ہے وہ سے پہلا نہیں فرق دوں لائن جیسا مرم گھڑی کانٹا بمگر جیوں جو دور ہندی جیسا پتہ لگتا چاند نسلہ میں نہیں گزریاں شراب پین اور حرمز بے کے کرسی ہیں ڈا کے خلیٹے بن گئے پھر چنگے رہ صرف براست دے طور کے باپ تو بیٹا اور کوئی خوبی نہیں لانت پہ گئی اس امتنوں تو کیا کہ سب تو تو پہلا جیلے چھوکرے انہوں نے بارے چیئے امام کردی فرماؤں دے وَقَانَ مِنْ حَوْلَعَ الْعَغَيْلِ مَا وَاللَّهَ عَلَمْ يَزِيدُ بِنُمْ مَعَوِيَا وَعْبَیَدُ اللَّهِ بِنُ زِعَادُ وَمَعِيَن دِلْمَن وَمَنْ اَحْدَاسِ مُلُوكِ بَنِ مَعِيَا اے اوہ بندیا جنان تیارے سنت دائر لن باتاLaughs کہ میران وقت سے آخر ہے بیمار سے خبر گیا ربعت weiterhin اللہ رسول نے ابھی اللہ رسول کا بتاتے کرنا دل تمiseATION کیانکات تو پہلا کوئی نہیں سنای اوہ بھی قید اللہ رسول کے انجاز دوسری بہر رہن دے حق کے انوائی کو گل باقی چھڑی ہے گلے سے دباتے ایک کربلا تو پہلہ سنو اے نا سنو بے کوڑے اور دن دور گا یہ آخر ہے اس معاملے دیا خیر ہے جو امام عسیٰ علیہ وسلم بے کہ اب ہون پہ قیامت آ چکی ہے بلکل اندھیری چل چکی ہے ہون پہ خدا دے کندیاں دے سوار ہون اگر سیر نہ کٹا دے اپنی پہنانو نہ رو را دے اور اپنے بچیاں دا خون نہ دے امت کسے نہ دا گو یہ دے بلکل مند چکے اب جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا اوٹی فرا کے سارے دلے بنو مید ملو فقاد سادرہ من امالا یخفہ من الفساد وکتال اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسب یہ ہیں وقتل خیار المہادرین والانصار بالمدینہ وبرمکہ اندھائے نا تو کی کچھ ہویا ہے امام ایسان اندھائے بنو مید حاکم دلے جو فساد اور اہل بیت جنگ انہوں نے قیدی بنونا اور مہادر انصار مکہ اور مدینہ چوٹی نیک بندے ہزار اندھی تعداد کربلات تو بس کرتی پھر پھر مدینہ دی شامت آگئی وقت تین دن امام ابن حضر فرماؤں دے سوائے اللہ دے ان گنتی کوئی نہیں جاندہ کنے مہادر انصار مارے گئے کبرہ انہوں نے بکیتی ہے رہے دے ہی چمائی مناتی ہیں یہ نشان ہو جاندہ بیائے دے ہر رہے دیں کبرہ اے وقت جڑے یزیدی لشکر جتوں مارے گئے کارل اٹھے پھر مکہ دا رف کر لیا اور مکہ شریف جا کے بیت اللہ جلات طائب نے سبیر جلیسی جان بد کی اسے پچھویں دنی مہادری خبر آگئی بعد حجاج نے انہوں دوبارہ حملہ کر کے سیگی کا تو فرماؤں دے انہوں لوگاں نے جو کیتا ما اللہ اخفہ کوئی چھپیا نہیں کوئی لکی کرنی بھی مہادری ساکی جو کر کے لیا ہر دفتر پڑھا ہے ہر حدیثی کتاب رضی شرع پڑھئی ہے وغیر خاف ما صدرہ من الحجاج و سلیمان بن عبد الملک و والدی من صفق دماغ و اطلاف الانوار و علاق الناس بالحجاز والعراق و غیر اہما کوئی پوشیدہ بات نہیں جو حجاج ظالم نے اور سلیمان بن عبد الملک کے رضی اولاد نے جرے خون بہائے لوگوں سے مال تباہ کیتے انسان مارے حجاز چراک پوری دنیا ساری دنیا ہے کہنا سمجھو بچھر خانہ بن گئی جہن سار تو کیا ماری دار جہزا مال چیل اٹھے آجا قیامت جتھو تک آگئی کہ جہنے لوگ ایمان لے ان لوگ پہ مسلمان ہو جاندے دین دا حکم ہے اسلام لے ان تو بات جذیہ ختم ہے جہنے ٹیکس ہونا کو نہیں دے سی غیر مسلمان پاروں بہ تسی جنگان جہستانی لے مسلمانوں دا کام میں تو عریفات کرنی تسی ٹیکس دے جا کرو ممولی کوئی ایک درم چونی سال دی کوئی اس تو تھوڑا بہت کٹ انہاں لوگاں نے اسلام قبول کر لیا جذیہ ختم کرنی بھی انہاں ناکھا نہیں یہ تو مسلمان ہندے جاندے خزانے کمی آج ہوگی خزانہ پر پور رہنا چاہی جا اے ساری کو ڈالر رہنے چاہی جائے پھر ہم پھلک مکھائی پھر گیا جذیہ نہ معاف کی تا اوہ بازار آج پھر روندے نکڑے وَا محمدہ وَا محمدہ ہائے محمد ہائے محمد جے اسلام لے انہیں تابنی جان چھوڑ دی نہیں لے انہیں تابنی جان چھوڑ دی یہ کہ اللہ رحمت کرے عمر بن عبدالعزیز سے کہ خلیفہ بنیا تو اس سے ایک ورمان لکھیا کہ ٹیکس ختم کرو اور اسلام لے انہاں بسم اللہ یہ خوشی دی کر لیا انہاں کیا خزانے کمی آرہی رسول اللہ بوئیسا دائین لا جابیہ اللہ تا پیغمبر ٹیکس کولیکٹر ہو کے نہیں سیا اب یہ خزانے کٹھے کرتا پھر رہے دائی بن کے آیا سی لوگاں دین والا برائے اس تو دین قبول کر دیا خوش ہونا چاہیتا دفع کرو جاناں خزانے انہوں تے ہدھے ٹیکسانو اللہ ہور برکت ہوگا تو یہ سارے کم کردے رہے اگے لکھ دے وَقَدْ حَسَرُوا مَنْ قَتْلَهُمُ الْحَجَّعَدْ وَجَدُ مَعَتْ اِشْرِينَ مَعَتْ اِشْرِينَ اَلَفْ نَوْسَ یہ صحیح ترندی جی روایت ہے اور بالکل امام نے کہا حسن صحیح ہے کہ گنٹی اور ماریں جلی کی بیشا حجاج بن یوسف زارم نے نتا جڑا دربار چمرے تھا فرش بشایا سی چادر بشارو تلے تالو چھوڑینا وہ تھے کی نئے بندے مارے جنگان جو مارے ہو پتہ ہی کوئی نہیں حجاج راکر مصرزا کی ایک لاکھر بھی ہزار بندہ ہوئی گنے آنیا جوڑا چھوڑی رہے تھے لنگیا وَبِلْ جُمْلَةِ فَقَدْ قَابْلَ بَنُوْ مَيَّا وَسِیَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ احلِ بیتِ بِالْمُقَالِفَاتِ وَالْحُقُقِ وہ وسییت حضور جی سن لئی کہ میں اپنے بعد قرآن اور احلِ بیت چھڑکے چھلے ہیں تین ور ہی تو انہوں یاد دلاؤنا بے اللہ بھی کوئی حگاہ ہو دا خوف کرے ہو میرے احلِ بیتنا بس اندہ خلاصہ مقصرے امامِ قرآتی فروندہ کہ بنو مئیہ نے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی جڑی بسیعت اپنے احلِ بیت لی سی وہ دی بالکل اُٹ کی تا مخالفت کی تی اور نافرمانی کی تی فَسَفَقُ دِمَا هَم کشد خون بہات تے مارے گا اٹھاران تے حضرت فاطمہ دی اولاد چھو سی نا حضرت رئیز چھو جڑے نواب سزی کے سن اہلِ حدیث آلم نکھ جالے دا چھو پہ پوری زمین چھو نا اٹھاران تے آسوے ثانی کوئی نہیں سی اٹھاران تو وہی مارے گا خاندان ابو طارب دے وَاَخَ دُوَمْ بَعْلَمْ خَامِ لُٹْلَي وَسَبَوَا نِسَامَ عَرْتَمُ قَيْدِ کرلیا وَاسَرُوْ سِغَارَامُ بَجْشَهُنَا دے قَيْدِی بنا لے وَخَرُوْ بُدْجَارَامُ کَارَوْنَا دے تَقْدِر تے مدینہ شریف تے حضرت فاطمہ دا مکان جتے حضرت آئیشہ رضیم دا حجران ناری دیوار ہے کٹھے سی دو میں مکان ہونو بھی وہ جڑی چار دیواری جنگا ہے جاڑی کیتی ہے ایک حصہ حضرت آئیشہ رضیم دا جہاں رسول اللہ رشاہ خانہ دوسرا پچھے حضرت فاطمہ دا وہ دے وچونا دی کبر ہے ہونو بھی وہ کبر بے سکتے اسے درہا ٹکی ہے اے ٹھیک ہے پہ وہ آمتا ہر حصہ باندھ رکھا جانلا مگر جنہوں کے دروازہ اور ایرانیوں نے خاطر کھل بندہ چلا دیا دوسرے پاسے جا کے وہ تے نمازی پڑھے دیوارا بھی چندی صاف نظر ہوں گا کبر ہے ہوتے بگراف چھڑے جایا مکان کس طرح مستے دیمی رہا ہے جہاں بڑی امیہ نے مظالم کو ایک ہے انہیں جرم ہیں بیان کردہ تھا اسلام نے کس طرح زبا کرنا شروع کی تازہ امام جرال الدین سیوٹی لکھ دیا تاریخ الخلفہ آج کہ میدان کربلاج بینا بڑی امیہ نے حسین نے قتل نہیں کیتا اپنے دین زبا کیتا اوہ دنیاں تا دین دلا چنوہ ننگا ہو گیا پھر دین اندر پڑھ لے ہوں تھا تو کشتے ہیار شرم کردے کنہ نائس روک کر رہے ہیں حکم دیتا کہ مکان سارے حضور سے گرہا کے مسجد بلا جائے ارہونوی اللہ ملہ بانی پڑھ دے تھی دین دے ہے بالکل خلاف کبر پاک کیوں سامنے کہ نماز اسی پڑھ دیں سارے سامنے ہوں تھی دین بستا ہے دیواروں سے اندر باندھا کراہ اسلامی تھی جاتے ہیں کبر سامنے ہوئے آدمیوں انہوں نے مات پڑھے ظالمان بہانہ بنا کے مسجد بڑی کرنی ہے رسول پاک دے حضر اے طولہ شروع کی اور سباب کی پہ جدوں دنیاں آنڈی سے مدینہ منورہ رسول اللہ دے مکان ویخدی چھوٹے چھوٹے مکان بہت سادہ جیسے ار آدمی اس چاکرے چھاتیوں لگے لوگ آنڈے یا رسول اللہ دا رہا سینار دے تسی خلیطے اے ہو جاں مالاں ریشوی فرش بیشے سونے چاندی دے برطنان تسی کا دے رسول اللہ دے جانشین انشانی مٹا دے اور مدینہ شریفی تاریخان پڑھو مدینہ پاک جنہی دنیا اس نے روئی ہے جدن حضر دے انشان مٹایا گا کدی نہیں روئی کہ پیغمبر خدا دے انشان باقی نہیں دے تیامت تک کافرانو کنو پھڑ کے کھر دے کہ تیانو آپ بے نبی ہونتے شاکتے آو غریبی دا زمانہ دے چلو بہانہ منا سکتا جدو ساری حکومت رسول اللہ دے قدس وہ سے وفاد دے وقت تے سارج گیا کہ خجو جڑے ایک سوا جاؤ سی وہ بھی یہودی کو دا حرک لڑا ہے اور اپنی بیوینوں دے خزانہ قدمہ تھا لے لوگ جڑے زکاة روشنہ پڑھنڈا ہے کہ پیغمرِ خدا مقروض ہو کے فوت ہونڈیا اہدہ مکانہ جو فوت ہونڈا مشاہ دیتے تو حضرت فاطمہ رضی نے مکان دی باری آئی انہیں انکار کرتا انہیں کیا بیسی اپنا مکان کوئی نہیں دینا مسجد مرضی دوندے پھر ہو اسی اپنی دادی دا مکان کیوں کری جو کچھ روکے نہ نہ کی تا کہ دین بھی ہارے پھر زبردستی حکومت ذریعے مار چکے سلا پاری جدر ساتھ مسجد خندق اتھے سٹھیا تکے مارے حضرت حسنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بار کر لیا وہ بیچارے شہروں دور جا کے پھر اپنی انہیں رہائش کی تھی مدینہ دے آثار یاد کر اتھے کہ زمدن ناندہ کونہ بنیا جدا فاطمہ بن طلوسیان نے جدا اتھے آکھا بیٹسے انہیں کارتے سی مدینہ بار کر دیتا ہے انہیں کوئی پانی ہی چاہیتا پانی نہ نکلے زمین پتھری لی سی انہیں دورک تنمات پڑھ کے اکھا اللہ تو میری دادی حاضرہ نہیں کر سکتا میں نمینا کر دیتا ہے او سے چشمہ داری مدینہ شریف سارے جو بندی دنیاں دے پڑھو زمدن ناندہ حوالہ ہوگا کیونکہ وہ فران دیگا سی انہیں میل دور اتھے بچارے اپنا گزارہ کر دیتا ہے زبردستی مسجد جو مکان گرا کے شامل کر لیا تو انہیں مکان جڑے سے وہ گرا گئتے وَجَهَدُ شَرَفَهُمْ وَفَضْلَهُمْ انہیں دی عزت اور شان جڑی حضور نے دسی سے منکر ہو گئے وَسْتَبَعُ لَعْنَهُمْ وَسَبَّهُمْ انہیں تے لانت کرنا اور انہوں گالان کرنا انہوں دین بنا دیا خود میں سے فَخَالَفُ رَسُولَ سَلْسَلَمْ فِلْبْسِيَةِ اللہ نے رسول نے تاقید دے اوٹ کیتا وَقَابَلُوْهُ بِنْقِيزِ قَسْدِهِ وَمُنِيَتِهِ اور جو رسول اللہ نے آسی میری امد میرے بعد کچھ سے ہی ہاکھ رو گئے نبی سے کچھ لگتے ہیں وہ دے بالکل خلاف چلے کس طرح امام کرتبی انہوں نے فرموزا فَوَا خَدْعَلَهُمْ نِزَابِ وَقِفُو بَيَنَا جَدَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہون جدو اے بنو مئیہ ایک کام کرنوارے رسول اللہ دے سامنے دے انہوں نے کھڑے ہونگے ہائے انہوں نے شرمند کی جہاں سے کی اندازہ کٹا دے انہوں نے پلے کی ہوگا جدو رسول اللہ دے سامنے کرنگی یتربون ہم میں نو شفا حضور انہوں کہہ رہے ہونگے اب ساری سفارش کر کرے مو نہ کہنگے حضور کہنگے سفارش ایک کر رہا جب میری بچی دے کارتا آتے میری بیٹیاں بادارہ نکھ باتی ہیں میرے بچے دے جسمتے کورے دوڑاتے سر شہر بشہر تھا حضور تھا ویا فضیح تم یوم یور عزیز علیکل یوم العظیم ارو دن جس تو بڑا خطرناک دن قیامت دے ہی نہیں ہونا اس دن جاندوں حضور دے پیش کی تے جانگے اسوے نا دی فضیح تے نا دی رسوائی نا دی زلت دا کی حالو گا فلا حولا ولا قوت اللہ باللہ علیہ الرزیم ایک ٹکڑا پڑے آئے ایک کالم دا ورنہ پڑ پڑ کے تھک دا ہوا یہ مسلمان ہی ہو رہی ہے دین سلام پہ عمل ہو رہا ہے